السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلیٰ آلہ وصحبہ اشمائین میرے بھائیوں دوستو بہنو اچھو بیٹیو انسان آئیڈیل لائف چاہتا ہے آئیڈیل سہولتیں چاہتا ہے اللہ نے اس کائنات کو دیزائن ہی نہیں کیا کہ تم اسے آئیڈیل ہم بنا سکو اسے آئیڈیل اس میں لائف گزار سکو یہ امتحان کی جگہ ہے لہٰذا یہاں اتار چڑھاؤ یہاں امتحان یہاں تنگی یہاں فراخی کبھی عزت کبھی ذلت یہ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے جو وجہ کائنات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ ان کی زندگی اللہ کے واسطے پڑھو اس رمضان میں فارغ بیٹھے ہیں اب میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری کہ سب سے زیادہ مشکت والی زندگی میرے نبی نے گزاری سب سے زیادہ تکلیف دے زندگی میرے نبی نے گزاری لیکن ایک جہان اللہ نے آگے پیدا کیا ہے جو موت کے بعد آتا ہے جس کا نام ہے جنت جس میں آئیڈیل لائف ہوگی آئیڈیل ہوم ہوگا سب سے بڑی انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سون مونے نگر تجھ کو اندھا کیا رنگ وبونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو یہ کائنات آئیڈیل ہوم نہیں ہے اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جو بہت عالی شان ہے اور اس کو جوڑا ہے ایمان اور عمل اچھے عمل کے ساتھ اس آیت میں چونکہ جب آدمی ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہو جاتا ہے نہ اس یہ بونڈری کراس کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے اس کے اندر جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو انسان ایک پابندی میں آ جاتا ہے اور جو پانی نالیوں کا بے ہنگم بیتا ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے جو پانی پائپ میں گھٹ کے آتا ہے وہ ہمارے گھر کے برطن دھونے کا سبب پانی پینے کا سبب کپڑے دھونے کا سبب بن کے آتا ہے کہ وہ پابندیوں میں بند ہو کے آتا ہے تو اس دنیا میں کوئی اپنی مرسی کر نہیں سکتا کہیں نہ کہیں آٹک جاتا ہے بنو عمیہ میں ایک بادشاہ گزر آئے یزید بن عبد الملک تو ایک مشہور ہے کہ بادشاہوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دن کہنے لگا کون کہتا ہے کہ بادشاہ خوشی کا دن نہیں گزار سکتے میں آج کا دن بھرپور خوشی سے گزاروں گا محل کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی خبر مجھے نہ سنائی جائے اور اندر کوئی بھی نہ آئے آج شام تک میں اپنی مرضی سے خوشی منانا چاہتا ہوں اور اس کی ایک باندی تھی بیوی نہیں باندی لونڈی اس کا نام تھا حبابہ اس سے وہ عشق کرتا تھا کہ میں آج سارے دن حبابہ کے ساتھ گزاروں گا تو دوران مجلس اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انگور کھلانے لگا تو باتیں بھی کرتا اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا اور انگور اس کے موں میں ڈالتا اچانک اس نے اللہ کو للکار دیا اللہ کو چیلنج کر دیا تو ایک انگور کا دانا حلق میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا اللہ اکبر جو ایسے تو ملی ہوئی ہیں اللہ جب ہم کھاتے ہیں تو دونوں نالیاں ساتھ ساتھ ہیں اس فرحاللہ ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے اور یہ دوسری نالی کھلی رکھتا ہے تو چلے اس میں کے قضاء چلی جاتی ہے اللہ پردہ ہٹا دے تو ہم اپنے نوالے سے مر جائیں تو اس کے حلق میں وہ دانا اٹک گیا اور چند سیکنڈ میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور وہ رو 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 جو اس کی خوشی کا دن منانا چاہتا تھا اس کی زندگی کا بترین دن بنا تین دن تک اس کی لاش کو سامنے رکھے وہ روتا تھا اور نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ سو رہا ہے اور اس کی لاش گلنے لگی بدبو آنے لگی تو اس کے جو بھائی تھا حشام بن عبد الملک اس نے جو اس کے بعد خلیفہ بانا زبردست تھی اس سے لاش کو چھینہ اور جا کے دفن کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تم میری مان لو بھائی تھا کہتا ہے میرے بندے تو دنیا میں میری مان لے میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا تو اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے کہ میرے بندوں تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو یا ایک تھر کے جھونپنے میں پیدا ہو موت نے تمہیں مٹا دینا ہے تمہارے پاس ساٹھ ستر سال ہیں ہی سال ہیں میکسیمم پھر تمہیں موت اٹھائے گی اور گڑے میں ڈال دے گی تو میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں اللہ نے نبی سے کہتا ہے بشر بشر کا مطلب ایک دفعہ کہنا نہیں ہوتا جیسے کہتا ہے اذن فی الناس بالحج جاتو کا رشالہ کہ اے ابراہیم اعلان کر اور بار بار کر جیسے اذان کیوں کہتے ہیں کہ وہ بار بار اعلان ہوتا ہے تو بشر اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں میرے معبوب میرے بندوں کو اب بار 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 خوش خبریاں سنائیں چونکہ ایمان والی زندگی پر جواد میں چلتا ہے اور اچھے عمل والی زندگی پر جواد میں چلتا ہے تو اسے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے اسے ان گھاٹیوں سے گزرے بغیر مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے یہ دنیا کی ریت ہے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے یہاں گھاٹیوں سے گزر کر شہرت تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے طاقت حکومت بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے پھر انہوں نے کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے شارٹ کٹ نہیں مارا ہوگا جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا راستہ بنایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان اور عمل والے ہیں میرے نبی اب انہیں بار بار فرمائیں کہ تم جمع رہو جمع رہو کس لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر تیار کر کے رکھا ہے اس کا نام ہے جنت جنت باہ کو کہتے ہیں اور جنت درختوں میں گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں دھانپے ہوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ درختوں نے اس کو دھانپا ہوا ہے جنت جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جو آدمی کو دھانپ لیتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائ رہا ہے میں نے وہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے اور آگے ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کیا ہے اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے ایسے ایک دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے اللہ نے کبھی نظر محبت سے نہیں دیکھا نظام چل رہا ہے اور جنت کو اللہ نے بنایا ہے اور بنایا اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے ان اللہ ظال خلق الفردوس العالی بیدی میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہے جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آجاؤ میرے پاس تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا دونوں میرے بیوی خدام دربار لگا ہوا ہے کہ نوک ہوتا ہے اس کے دروازے پر تو ایک فرشتہ ایک تھال لے کے کھڑا تھا جو کورڈ ہوتا ہے رشمی رمال سے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تم جا کر اپنے سردار کو اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر آئے گا اتنی عزت اللہ بڑھا دے گا تو وہ کہے گا آجائے جب وہ اندر آئے گا تو دونوں میرے بیوی کے سامنے ایک تھال وہی تھال آگے رکھے گا وہ کہے گا حضور مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں یہ توفہ دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس سے مزہ لیں تو جو ایسے اس کرمال اٹھائے گا تو اس میں پھل ہوگا وہ پھل اس کی جنت کے پھل کی تصویر ہوگا مشابہ ہوگا تو وہ کہے گا حَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ارے بھائی فرشتے یہ تو میرے رب نے پہلی مجھے دیا ہوا ہے تو اس میں کیا خاص چیز ہے جو اللہ پاک نے میری طرف اسے بھیجا ہے تو وہ فرشتہ کہے گا میرے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک بائٹ لے لیں ایک لکمہ لے لیں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے آپ کے لئے کیا بھیجا ہے امیر بھائی بین و غور سے سننا انسان کھانے کا مازہ لیتا ہے زندگی کا مازہ لیتا ہے نعمتوں کا مازہ لیتا ہے یہ چیزیں نہ ہوں تو مرنے کی تمنا کرتا ہے تو کھانے کی بھی ایک لیمٹ ہے اس کے بعد آدمی کھائی نہیں سکتا اور پینے کی بھی ایک لیمٹ ہے اس کے بعد آدمی پی نہیں سکتا ہے اور وہاں کسی چیز کی کوئی لیمٹ نہیں اب ہزار برس کھاتے رہو رب زلجلال کی قسم نہ پیڑ بھرے گا نہ زبان کٹے گی نہ داڑیں تھکیں گی اور ہر لکمے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہوگی تو جب وہ اس کو اٹھا کر ایسے چکھیں گے تو اگر اس کی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ قسم کے پھل پیدا کیے ہیں اس ایک لاکھ کو جتنی زیرو سے مرضی ملٹی پرائی کرنا چاہے ہو آپ کر لو ایک کروڑ ایک عرب ایک عرب آگے کوئی لفظی کوئی نہیں تو اس کی جنت میں جتنے پھل ہیں جب وہ یوں ایک لکمہ لے گا دیکھیں ہم لوگ چارٹ کھاتے ہیں تو سارے ذائقے مکس ہو کر ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے جب وہ ایک لکمہ لے گا تو اس ایک لکمے میں اس کی جنت کے جتنے پھل ہیں ایک لاکھ دس لاکھ دس لاکھ پھلوں کا ذائقہ اس ایک لکمے میں اللہ اسے عطا فرمائے گا تو جو وہ کہہ رہے تھے ہاں لَذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ یہ تو ہم نے پہلی بھی کھایا تھا تو اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا میرے بندے تجھے سرپرائز دینے کے لئے میں نے یہ کیا تھا جیسے ہم اپنے دوستوں کو اچھا گفت دیتے ہیں تو ایک سرپرائز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سرپرائز دے گا اُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا میرے بندے یہ تو نے پہلی دفعہ کھایا ہے اس سے پہلے جو تم نے کھایا تھا وہ اس کی مشابہ تھا یہ نہیں تھا تو اچانک جب ایک ذائقہ بھی عجیب ملے اور شکل وہی ہو اور ذائقہ اور ہو اس کی بھی لذت الگ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کھا اس کھانے میں کوئی وقت کی قید نہیں مقدار کی قید نہیں جتنا کھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا پیشاب نہیں آئے گا پہخانہ نہیں آئے گا پیٹنی خراب ہوگا آنتیں میں درد نہیں ہوگا کسی جگہ یہ کھانا کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچائے گا اور یہاں ہمارا جو کھانے کا بچ جاتا ہے وہ پیشاب پہخانے کی صورت میں نکلتا ہے وہاں اللہ سارے کو حضم کرا دے گا ایک ڈکار آئے گا اور ہر شئے حضم ہو جائے گا اور اس ڈکار کی خشبو بھی دور تک پھیلے گی اور وہاں مہک آئے گی مشکو امبر کی پھر آگے اللہ فرماتا اللہم فی عزواج مطحرہ اور پھر آمنہ تمہارے لیے خوبصورت پاک پاکیزہ بیویوں کو تیار کیا ہے جس میں تو تمہاری بیوی ان سب کی سر فیرست ہو کر ان کی سردار ہوگی اور وہم فیہا خالدون اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے اور ہم فیہا خالدون تم کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے کیونکہ آدمی نعمتیں لیتا ہے تو پھر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے مر جاؤں گا کہیں چھن نہ جائیں کہیں زوال نہ آئے وہاں اللہ ان دونوں چیزوں کو ہٹا دے گا تو اس کی بنیاد کیا ہے ایمان اور عمل ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی آپ کی زندگی کے تابع ہو کر چلنا آپ کی ترطیب کو سامنے رکھ کر چلنا جو مرد عورت اس پہ آ جائے گا میرا رب ان کے لئے دنیا میں عفیت اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تعالی وہاں جب جنت ہی جنت میں چلے جائیں گی جہنم ہی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی کہے گا یا اہل النار اے جہنم والو کہیں گے لبئیک ربنا واسادیک جی ہمارے رب اللہ تعالی فرمائیں گے کم لبیثم فی الارض عدد السینین کتنا دن گزار کے آئے تو وہ کہیں گے یا اللہ یومن او بابا یومن فصل العابدین یا اللہ کو ایک آدھ دیاری گزاری ہے یا آدھ دین یا پورا دین باقی ہمیں تو یا آدھ میں نہیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے بے سمت تجرتم فی یومن اب بعد یوم غضبی وسختی بنار جہنم تم نے میرے غصے کو تھوڑے سی زندگی میں خریدا میری ناراضگی کو خریدا اب تمہارے لیے آگ ہے جاؤ پھر اللہ جنت والوں سے کہے گا یا اہل الجنت اے جنت والوں وہ کہیں گے لبائک ربنا و سعدائک تو اللہ تعالی فرمائیں گے کم لبستم فی الارض عدد سنین تم بتاؤ تم کتہ ہی زندگی گزار کیا ہے وہ کہیں گے یومن و بابا یومن فصل العابدین اللہ کو دین آدھ دین ہی گزارا ہے نول اسلام جیسے جو نے چودہ سو سال سوڑے چودہ سو سال کی زندگی گزاری اور آدم الاسلام ایک آزار سال کی عمر پائی یومن و بابا یوم دن آدھ دن تو اللہ تعالی فرمائیں گے نعمہ متجرتم فی یومن و بابا یوم مبارکو آپ لوگوں نے بہت عالی سعودہ کیا رحمتی و کرامتی و جنتی تم نے میری رحمت کو خریدا تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا تم نے میری جنت کو خریدا جاؤ مزے کرو کلو و شربو کھاؤ پیو ہنیعہ مزے سے مزے سے کیا مطلب کہ اس کھانے پینے کے بعد کوئی تنگی نہیں پوری جنت میں ایک ٹائلٹ نہیں پوری جنت میں کوئی گٹر پائپ نہیں ہے پوری جنت میں کوئی کچن نہیں ہے پوری جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہے سبحان اللہ ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے بھائی بہنوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے تو میرے بھائی بہنوں چند دن کی زندگی ہے آپ اس کی لڑائیاں چھوڑیں آپ اس کے حسد بغض کو چھوڑیں آپ اس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر آئیں چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر آئیں چاہے خاندانی بنیاد پر آئیں چند دن بعد آدمی میٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے تو انسان کتنا ہی اروج پہ پہنچ جائے اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تو میرے بھائی بینوں رمضان کا مبارک مہینہ ہے میں اس میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بین بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہم دلوں کو صاف کریں زبان کی حفاظت کریں اب بس میں لڑے ہوئے تو معاف کریں عزت زلت زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی توفیق نصیف فرمائے